سائنٹفک بیسٹ ہومیپیتھی چینل پر آپ سبی کا سواکت ہے آج ہم بات کریں گے ویٹامن ای کے بینیفٹس کے بارے میں جو اس چینل پر نئے ہیں میں ان کو بتا دوں اس چینل پر ہم جو بھی انفرمیشن دکھاتے ہیں وہ جتنی صحیح ہوتی ہے سائنس کے حساب سے ہم اتنی دکھاتے ہیں نہ ہی ہم کسی بھی کمپنی کا کمیشن بیسٹ کوئی بھی ایڈرٹائزمنٹ کرتے ہیں کسی بھی پرڈکٹ کا کہ یہ یہ کر دیتا ہے یہ ایک دن میں ٹھیک کر دیتا ہے جو سائنس کے حساب سے جتنی پوسیبلٹی ہوتی ہے ہر بماری کے اندر ہم وہی بات کرتے ہیں تو ویٹامن ای کے بینیفٹس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو ویٹامن ای کے بارے میں جاننا ہوگا کہ ویٹامن ای ایک انٹی آکسی ڈینٹ ہے تو اس کو اگر سائنس کو اس چینل پر جیسے ہم ہندی میں ٹرانسلیٹ کر کے بتاتے ہیں بلکل ایزی لینگویج میں انٹی آکسی ڈینٹ کا آپ ہندی میں اگزیمپل آپ کو سمجھاتا ہوں میں جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ کئی لوگوں کے چہرے پر تھوڑی بہت فنسیاں ہو جاتی ہیں پیمپلز ہو جاتے ہیں جنگ ایج میں جا بڑی ایج میں چہرے پر تھوڑے سا ڈارک سپورٹس بن جاتے ہیں تو ایک آئیر ویڈک میڈیسن آتی ہے جس کو بولتے ہیں صافی وہ لے کر جو سارے ڈارک سپورٹس ہیں فیس کی اوپر وہ کچھ سمجھ کے لیے کلیر ہو جاتے ہیں تو انٹی آکسی ڈینٹ ایسی کام کرتا ہے جو چمڑی کو دماغ کو ہر ایک اسے کو ایسے ڈیمج ہونے کو ٹھیک کرتا ہے تو اب آگے آپ کو سمجھنا ہوگا کی انٹی آکسی ڈینٹ اگر ویٹامن ای جائے ایسی کوئی پرڈکٹ صافی ہے اور انٹی آکسی ڈینٹ اور بھی بہت سارے ویٹامن ہے جیسے ویٹامن سی ہے ایک منر سلینیم ہے اگر کوئی یہ لے کر سوچ رہا ہے کی انٹی آکسی ڈینٹ زیادہ لینے سے اس کی بماری ٹھیک ہو جائے گی جیسے صافی پینے والا سوچتا ہے کہ اس کے چہرے کی جو فنسیاں اور ڈارک سپورٹس ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے ایسا پوسیبل نہیں ہوگا یہ کچھ سمجھ کے لیے ہیلپ فل ہوتے ہیں یہ جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے بماری کو ٹھیک نہیں کرتے ہیں یہ ہیلپ فل ہوتے ہیں تو جیسی وہ صافی چھوڑے گا اس کے چہرے پر پھر سے پندرہ بیس دن میں وہی چہرے پر فنسیاں وہی ڈارک سپورٹس فیر آ جائیں گے کیونکہ یہ جو ایسی چیزیں ہیں یہ بماری کو ٹھیک نہیں کرتے ہیں صرف ہیلپ کر دیتے ہیں بماری کے اندر تھوڑی سے بماری ویسی پڑی ہوتی ہے اس لیے جیسے صافی چھوڑتے ہیں تو ویسی سکن دوبارے سے پھر سے کالی ہو جاتی ہے فنسیاں نکلاتے ہیں ویسی ویٹامن ای لینا چھوڑ دیں گے تو ویسے ہی پھر سے سارے حالات بن جائیں گے تو ہمیشہ ٹریٹمنٹ ہے وہ جو بماری جس کی وجہ سے ہو رہی ہے اس کا علاج کرنا چاہیے جیسے فنسیاں کس وجہ سے ہو رہی ہے اس کا علاج کریں صافی اور ویٹامن ای جو ایسے انٹی آکسیڈنٹس ہیں یہ بماریوں میں ہیلپ فل ہوتے ہیں پر پرمانینٹ علاج ساتھ میں لینا جروری ہے تو ویٹامن ای ہے ایک طرح کا انٹی آکسیڈنٹ ہے تو آپ کو سمجھا گیا ہوگا انٹی آکسیڈنٹ آجر ویدہ میں کون سے ہے صافی ہے ویٹامن سی ہے سلینیم ہے یہ اکیلا نہیں ہے ویٹامن ای کی جو انٹی آکسیڈنٹس ہے اب آپ کے لیے یہ بہت جاننا جروری ہے کہ انٹی آکسیڈنٹ ہے اگر آپ بولیں گے کہ سلینیم جو انٹی آکسیڈنٹ ہے وہ صافی کی طرح کام کرے گا تو صافی کی طرح کام نہیں کرے گا ویٹامن سی ہے وہ ویٹامن ای کی جگہ کام کرے گا وہ نہیں کرے گا کیونکہ ہر ایک چیز ہے جو دنیا میں بنی ہے اس کا کام کرنے کا طریقہ الگ ہے جہاں وٹامن ای نے اپنا کام کرنا ہے شریر کے جن حصوں پر وٹامن ای نے اثر دکھانا ہے وہاں وٹامن سی نہیں دکھا سکتا جہاں پر وٹامن سی نے اثر دکھانا ہے وہاں پر وٹامن ای نہیں جا سکتا یہ سمجھنا آپ کے لئے بہت ضروری ہے کہ آپ سوچوں کہ وٹامن سی بھی انٹی اوکسیڈنٹ ہے وٹامن ای مجھے پتہ نہیں لگ رہا کہاں سے لے رہا ہوں لوں میں تو وٹامن سی لے لوں تو یہ possibility نہیں ہے تو اب ہم چلتے ہیں کہ ویٹامن ای کے benefits کیا ہیں جو ہم ویڈیو بنا رہے ہیں تو ویٹامن ای Antioxidant ہے اور اس کے benefit کیا ہے Antioxidant ہونے کی وجہ سے یہ damage سے بچاتا ہے شریر کو نقصان ہونے سے بچاتا ہے چاہے وہ ناکھون آپ کے گل سڑ رہے ہیں چاہے بال آپ کے جڑ رہے ہیں چاہے چمڑی کے اوپر آپ کے کالے نشان بن رہے ہیں چاہے آپ کو پیٹ کی کوئی بماری ہے چاہے کوئی دماغ کی آپ کو بماری ہے ساری چیزوں سے بچاتا ہے تو جیسے skin کے اندر damage ہونے سے بچاتا ہے skin کو جو کالے سرکل ہوں گے جو skin کے اوپر کوئی ایسے نشان ہوگے دھاگ دبے جو ان کو دور کرتا ہے ایسی جو بال ہیں بالوں کو بھی جڑنے سے روک دیتا ہے تو اگر ہم بولیں کہ بالوں کو جو بڑھانے لگ جائے گا ایسے نہیں ہے کہ بالا آپ کے لمبے ہونے لگ جائیں گے یہ ایک طرح کا damage کو روکتا ہے شریر میں damage کہیں پہ بھی ہو کیسا بھی ہو ٹھیک ہے تو ایسے heart کے اندر کسی کی blockage ہوگی ہے اگر vitamin E اس کے اندر good quantity کے اندر پڑا ہے تو blockage ہونے سے یہ بچاتا ہے ایسے دماغ کے اندر ہے جو Alzheimer اور Parkinson disease جیسے جو بھولنے کی بماریاں ہیں جو بڑوں میں آ جاتی ہیں ان سے ان کو بچاتا ہے آنکھوں کے اوپر اس کا اثر ہے vision کے اوپر اس کا اثر ہے نظر کو یہ ٹھیک بنائے رکھتا ہے اب ہم یہاں پہ بات کر لیں کہ vitamin E ہے اب ہوتی ہے ایک بماری ہوتی ہے جس کے اندر آنکھوں میں ٹیڑھا پنا جاتا ہے تو آپ اگر سوچو کہ vitamin E لے کر اس کو ٹھیک کر لوگے وہ نہیں ہو پائے گا کیونکہ یہاں تک vitamin E کی پہنچ نہیں ہے اس بماری کا آپ نے الگ علاج کرنا ہے vitamin E جو نگا کو ٹھیک کرتا ہے وہ اپنا کام جرور کرے گا اس بماری کے اندر بھی نگا کو یہ ٹھیک کرے گا پھر permanent اس کا treatment لینا پڑے گا heart disease کے اندر اس میں دیکھا گیا ہے کہ جو coronary artery block جو heart کی نصے بند ہو جاتی ہیں تو وہاں پہ یہ بند ہونے کو بچاتا ہے بند نہیں ہونے دیتا ہے arteries کو heart کے اندر ایسی یہ cancer کے اندر بہت بڑی آ کام کرتا ہے cancer کے اندر اخواس کر کے جو skin کے cancer ہیں ان کے اندر یہ چمڑی کو damage نہیں ہونے دیتا اگر اندر کے بھی cancer ہے تو cancer کو آگے فیلنے سے بچاتا ہے اور cancer کو بڑا ہونے سے بھی یہ روکتا ہے cancer کے اندر immunity ہے اس کو جہاں upgrade کرتا ہے immunity اگر up ہو جائے گی تو سب ہی بماریوں کے اندر help ہو جائے گی چاہے آپ کو tie fed کی وجہ سے immunity لو ہوئی ہے چاہے آپ کو alzheimer کی وجہ سے چاہے diabetes کی وجہ سے کسی بھی بماری کی وجہ سے immunity اگر لو ہوئی ہے تو vitamin E اس کے اندر help کرے گا wound healing ہے جکم ہے جو خاص کر کے جیسے diabetes ہے sugar والے patient کے اگر جکم ہو جاتے ہیں تو vitamin E لے کر اس کو ہم کچھ حد تک ٹھیک کر لیں گے پر sugar کا permanent treatment کرنا ضروری ہے اگر آپ سوچو کہ جکم اب vitamin E لے کر آپ نے ٹھیک کر لیا تھا وہ زیادہ vitamin لے رہے ہو تو جکم آگے بنے گا ایسا نہیں ہوگا ایک بماری ہوتی ہے اس کو بہتا ہے hypervitaminosis vitamin کا زیادہ ہونا بھی بہت زیادہ خطرناک ہے تو اس لیے diabetes کا permanent solution ڈوڑنا ہے temporary کے لیے جکم ٹھیک کر لیں vitamin E لے کر اس کو permanent بنا لیں diabetes کا research کرتے رہیں تو آپ کو پتا ہونے چاہیے جیسے نہیں research ہوئی ہے sugar کی بھی کچھ medicine ہے جو cancer تک آدمی کو پہنچا دیتی ہیں cancer کرتی ہیں elopathic medicine ان کیوں پر research ہو کر publish show کو ہو چکی ہے newspaper میں تو آپ کو دے دوں گا میں skin disease ہیں چمڑی کی سبی بماریوں میں یہ helpful ہے چاہے وہ axema ہے چاہے psoriasis ہے یہی چیز میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اس چینل پر جو ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ ہر ایک چیز کو دھیان سے سمجھئے skin disease کے اندر helpful ہے اور helpful اور ٹھیک کرنے میں دونوں چیزوں میں فرق ہوتا ہے یہ کسی بھی بماری کو axema psoriasis کو ٹھیک نہیں کرے گا psoriasis کا permanent علاج کرائیں کارن ڈھونڈ کر اس psoriasis کا جس وجہ سے psoriasis ہوئی ہے اس کارن کا علاج کر لیں اور اس کے بعد vitamin e لیں یہ help کرے گا جلدی ٹھیک ہونے میں اگر بول دو کی axema اور psoriasis کو ٹھیک کر دے گا تو نہیں کرے گا اگر اوپر vitamin e oil لگا رہے اس بماری کے تو جیسی بند کروگے پھر سے بماری واپس آ جائے گی ٹھیک ہے wrinkles جیسے چہرے پر جائیں ہیں جو ان کو ابھی تک یہ کوئی unsported ہے اس اوپر کوئی research نہیں ہوئی ہے کہ رنکل کو دور کر دیتا ہے تو ایسی scar formation ہے scar formation جیسے جکم کوئی ٹھیک ہوتا ہے تو اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا جکم ٹھیک ہونے کے وعدہ ایک اُبہار سا آجاتا ہے جو اس کو کم کرتا ہے اگر جکم کوئی ٹھیک ہو نشان کو کم کرنا چاہتے ہیں تو وٹامن ای اوپر لگا سکتے ہو تو آپ کو میں حب کرتا ہوں کہ سارا اس کے فنکشن ہے سمجھ آگے ہوں گے برین کے اندر پارکنسون ڈیزیز والے پیشن وٹامن ای کو لے سکتے ہیں اور یہ ڈیمیج کو بچاتا ہے شگر کے اندر بھی کام آتا ہے ہیر کی گروت یہ کرتا نہیں ہے بس جڑنے سے روکتا ہے کیونکہ اس کے اندر پروپرٹی ہے ڈیمیج کی تو انٹی آکسیڈن کے اندر میں نے اس کے اندر پروپرٹی ہے ڈیمیج کو بچانے کی تو انٹی آکسیڈ کے اندر میں نے آپ کو سمجھا دیا اور کون سے ہے پر اگر آپ سوچ کہ وٹامن سی لے کر بالوں کا جڑنا بچا لوگ ایسا پوسیول نہیں ہے اس کے اندر الگ اپنی کوالٹی ہے اب نیکس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں آگے والے پارٹ میں کہ اس کی جو ڈیفیسنسی آکی جاتی ہے اب ہم کرتے ڈیفیسنسی سائن کے بارے میں کہ اس کی کمی کے لکشن ہوگے ان کے بارے ہم بات کریں جب اس کی کمی ہونے لگ جائے کیا لکشن آئیں گے تو نیکس پارٹ اس کا دوسرا اس پہ بنائیں گے اور ٹیسرا پارٹ ہم ڈسکس کریں کہ ڈائیٹ سی جس کے اندر ہم بنائیں گے کی 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 ہم اگر آپ کے پاس اس کے بناوی کوئی اور پیشن آیا جائے ایسی کوئی اور جان کر چاہیے آپ میری ساری ویڈیوز کینسر گٹھی آوہ پیٹ کی بماریوں کے اوپر جوڑوں کے اوپر گٹنوں کے اوپر ساری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی ہے تو میرے سے سمپرک بھی کر سکتے ہیں تو ویڈیو دیکھ نے کے لیے تھانکس اور اس چینل پر جو نئے ریڈ کلر بٹن دبا کر بیل کا آئیکن دبا دے تاکہ سیئنس بیس سرچ بیس ناللیج آپ تک پہنچ سکے تو دوسری ویڈیو جو دوسرا پارٹ ہے جس میں ڈسکس کریں گے کہ اس کے ڈیفیس سائنز کیا ہوں گے اور تیسرا پارٹ ہم ڈسکس کریں گے کارن کیا ہے اور اس کو ٹھیک کریں کون سے ایس فوڈ ہیں جو بٹامنی ای کو ٹھیک کرتے ہوں